اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی لکی آئی ہوں جو کہ بہت ڈیفرنٹ سٹائل کا حلوہ ہے تو اس کے لیے جو ہمیں چاہیے چیزیں بٹر چاہیے ہمیں ایسی 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 دوچ چاہیے چاہیے دوچ چاہیے 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 اور بدم کیشمش اینڈ یہ چھوہارے ہیں جو بھی آپ کو پسندو آپ ڈال سکتے ہیں کوکنٹ ڈالیں گے زیادہ ڈالیں گا ون کپ سوجی ون کپ شکر اس میں شکر ڈالتی ہے چینی نہیں جائے گی تو میں نے اب ہاپ بٹر لیا ہے اور تھوڑا سوائل ڈال کے اسے گرم ہونے کے لئے رکھ دیئے جیسے ہی گرم ہوگا پھر ہم ڈالیں گے باقی چیزیں شکر ڈالیں گے سب سے پہلے تو گرم ہو گئے شکر ڈالیں گے میڈیم فلیم پہ شکر ڈال دی ہم نے آئل اور بٹر میں آئل ٹو ٹیبل سپون اور بٹر تھوڑا سا زیادہ جائے گا فو ٹیبل سپون تو دوسری ساڑ ہم ایک باول لیں گے اس میں سوچی ڈالیں گے کپ اور اس میں ڈالیں گے ٹو ایکس اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک اور سوچی کو مکس کی ہے تو اب اس میں ڈال ڈال دیں گے اب اچھی طرح مکس کر چیزیں اچھی طرح انڈے دودھ اور سوچی کو مکس کر کے رکھ لیں سائٹ پہ تو دوسری طرح شکر ٹھوڑی سے اس کی خوشبو آنے لگے تو اس میں ہم ڈال دیں گے فائیف منٹ کے بعد سوچی والے مکسٹر شکر ڈال کے اب اچھی سے خوشبو آنے لگے اب اس میں سوچی والے مکس کر سوچی والے مکسٹر ڈال دیا اب اسے اچھی طرح اس کی بنائی ہوگی ٹین منٹس کے لیے بنائی ہوگی جو یہ شکر ڈیزولف ابھی ہونا رہ گے یہ بھی ہو جائے گی اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ٹین منٹس کے لیے جب اس کی خوشبو آنے لگے اور بٹر اس کا سپریٹ ہونے لگے تو اس میں ڈائی فروٹ جائیں گے ابھی اس کو اچھی طرح بنائی کرنی ہے ٹین منٹس لگ جائیں گے ٹین منٹس تک ابھی اس کی یہ ہو گئی ہے شکر اور ہاف کپ دودھ اینڈ میں بلکل ڈالیں گے جب یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا لیکن ابھی نہیں ابھی بنائی کرنی ہے اس کی بہت ہی مزے گئے ہلوہ بنتا ہے جیسے کھویا ہوتا ہے ایسا فلیور ہوتا ہے تو ضرور آپ لوگ یہ رسپی ٹرائے کیجئے گا فائف منٹس ہو چکے ابھی بھی اس کی بنائی مزید ہوگی فائف منٹس کے لیے اور کرتے ہیں اسے دس منٹس سے گزر چکے ہیں بنائی کرتے کرتے تو اس کا گولڈن سا کلر آ گیا لیکن ابھی اس کی مزید اور بنائی کریں گے تاکہ اچھا سا فلیور آئے ہلوے کی ہلوے کی یہ شکل ہو چکی اب اس میں ہم چھوہارے ایٹ کر دیں گے اور باقی ڈائی فروٹ بھی ایٹ کر دیتے ہیں بس اب اسے دو تین منٹ کے لیے دیکھیں آئل بھی سپریٹ ہو گئے تو ڈائی فروٹ ایٹ کر کے اسے اچھی طرح میکس کر لیتے ہیں ہلوہ بلکل ریڈی ہو گیا اگر آپ اس میں کوئی کلر آئیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسی بہت مزے کا لگی گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ